ملیہ بیٹا تم نے تو بالکل اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے دیکھو ذرا پال کتنے خوشک ہو رہے ہیں کیا کروں امی ٹائم ہی نہیں ملتا تھک جاتی ہے نا میری بچی گھر کا سارا بوچھ تم پہ جو پڑ گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوئی آپ لوگ میری لئے بوچھ نہیں ہیں بلکہ میری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے میں بالکل نہیں کھتی بلکہ خوش ہوتی ہوتی ہاں جس دن میں تھک گئی نا آپ مجھے ڈھیر سالا پیار کر دینا اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے نا تو مہناز کی تو شادی ہو چکی ہوتی اب تک اور تمہارا بھی کہی نہ کہی نشتہ ہو چکا ہوتا ہمیں اتنی فکر نہ کیا کرے آپ دیکھئے گا مہناز آپی کی نا بہت زلدی شادی ہو جائے گی ساکر بھائی گئے ہیں نا خالہ جان سے بات کرنے ہاں لیکن پتہ نہیں آپا اس رشتے پہ راضی ہوں گی بھی کہ نہیں کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے مجھے ابھی تک کوئی فون نہیں کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے کوئی لوگ مصروف ہوں اور آپی نے تو بتایا تھا کہ ان کی بہن کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہو سکتا ہے بیچارے اسی مسئلے میں پڑھے ہو تو ایسا کریں آپ خود کیوں نہیں فون کر لیتی ہوں نے نہیں بیٹا میں اچھی لگوں کی خود بات کرتے ہوئے تم بات کر لو نا ان سے میں بات کروں اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی بات